اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لئے جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے مثلا خجور اور اگر خجوریں کھاتے تو تاق عدد میں مثلا ایک یا تین یا پانچ اور عید الازحہ کے دن جانے کے وقت یعنی جاتے وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے ایک طرح سے روزہ ہوتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے اور قربانی کی گوشت میں سکھاتے اب اگر کوئی شخص اتنا صبر کر سکے کہ واپس آ کے قربانی کرے اور پھر اس کو پکایا اور پھر کھائے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان واپس آ کر یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کھا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی یعنی اس سنت میں بچے بھی شریک ہوتے تھے اللہ یہ کہ کوئی بچے جو ہے وہ بلکہ صبر نہ کرے یا بیمار ہو تو کسی بیمار کو دبا کھانی ہو یا اور کوئی ضرورت ہو ادر وائز جو لوگ احتمام کر سکیں وہ اس سنت کی پیروی کا احتمام بھی کریں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے اور اگر عیدگاہ بہت دور ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں ایسی کوئی شدت نہیں ہے اس معاملے میں اسی طرح خواتین کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا اور اس کے لیے آپ نے ان کو انکرج کیا حضرت امہ عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الادھا کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جائیں حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز نہ پڑھنی ہو تو اس پر سوال کیا گیا کہ پھر وہ وہاں پر کیا کریں گی تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں یعنی وہ لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اور لوگوں کی جو کسرت ہے اور کسرت سے ایک جگہ مل کر جو عبادت کرنا ہے اس کے اپنے حوائد ہیں اور اس منظر میں ایک الگ ہی حسن ہے اس کو جب تک دیکھا نہ جائے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عید کے دن ایک خاص خوشی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے کیونکہ انسان جتنے زیادہ لوگوں سے ملتا ہے ان کو دیکھتا ہے اس کے کیفیت بدلتی ہے اور فنہائی میں الگ گھر بیٹھا رہے پڑا سویا رہے سستی کے مارے تو اس سے وہ عید کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے ازواج متحرات اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے پھر اسی طرح عید کے دن تقبیریں پڑھنا عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس دن خاص طرح پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خدا کی یاد سب ملجل کر کرتے ہیں اور اس یاد میں سب سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے مرد حضرات بلند آواز سے تقبیریں کہیں گے لیکن خواتین جو ہیں وہ دل میں تقبیریں پڑھ سکتی ہیں اسی طرح عید کے موقع پر اشتداروں کے ہاں ملاقات کے لیے جانا ان کو اپنے ہاں ادو کرنا ہمسائیوں کا خیال رکھنا ضرورت مندوں کا خیال رکھنا یہ سب بھی اس دن ضروری ہے اور ایک اور اہم بات یہ کہ خوشی کے موقع پر پھر اللہ کو یاد رکھنا یعنی نمازوں کے وقتات کی پابندی کرنا اور خوشی میں حدوں کو نہ توڑنا یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات جب ہم جذبات میں آتے ہیں خوش ہونے لگتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں غمگین ہوتے ہیں تو حد پار کر جاتے ہیں ملکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں ایک اچھی زندگی کے علامت ہے یہ کہ وہ موتدل زندگی ہوتی ہے جس میں جذبات بھی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں غم غصہ خوف نفرت محبت یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ آتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو بہرحال عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے اور اس دن خوشی بنانا عبادت ہے اور پھر یاد رکھئے کہ عید قربان یا قربانی کی عید اس کا ایک خاص پیغام ہے اور وہ کیا کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات اپنی جان اپنے مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے اس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی بھی ضروری ہے کیونکہ ہر محبت ایک ثبوت مانتی ہے اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے